محرم الحرام کی دس تاریخ یعنی دس محرم الحرام کو آشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے یہ دن اپنی تاریخ کے اندر بڑی فضیلت رکھتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ اس دن کو فضیلت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی لہٰذا ان کی شہادت کی وجہ سے اس دن کو فضیلت حاصل ہے جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے اس دن ہی کو نہیں بلکہ اس پورے کے پورے مہینے کو اس وقت سے افضل قرار دیا ہے اس وقت سے مقام اور عزت والا بنایا ہے جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کو قائم کیا اللہ رب العزت نے دن سالوں کو بنایا دن مہینوں کو بنایا دن اور ہفتوں کو بنایا اسی وقت سے اللہ رب العزت نے محرم الحرام کو ایک عظیم اور مقام والا مہینہ بنایا ہے عظمت والا مہینہ بنایا ہے اور اس کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ یہ محرم الحرام ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی جنگ جدل یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی اور اسی طرح غیر مسلم بھی اس مہینے کے بڑی قدر کیا کرتے تھے اور بہرحال بات یہ رہی کہ دس محرم والے دن کرنا کیا چاہیے آشورہ کے دن کرنا کیا چاہیے تو آشورہ کے دن روزہ رکھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ دس محرم الحرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہوا کرتا تھا اب امت کو دو روزوں کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ آشورہ کے دن کا روزہ بھی رکھو اور اس دن کا گیارہ محرم الحرام کا یا نو محرم الحرام کا روزہ بھی اس دس محرم الحرام کے ساتھ ملا لیا جائے لہذا دو روزے اس امت کو ان کا حکم دیا گیا ہے اب کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس دن والے دس محرم والے دن کچھ کھانا پکانا سبیل لگانا تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ کو معمول بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس دن روزے کا تھا تو ہمیں بچائیے ہم روزہ رکھیں رسول اللہ کا معمول روزہ رکھنے کا ہے اور ہمارا معمول یہ ہو کہ ہم سبیلیں لگائیں اور لوگوں کے گھر میں کھانے بانٹیں ہاں آپ سبیلیں لگا سکتے ہیں افطار کے وقت لگائیں آپ کھانے بانٹ سکتے ہیں آپ افطاریوں لوگوں کو کروا سکتے ہیں راتوں کے وقت یا افطاری کے وقت لوگوں کے گھر میں کھانا پکا کر بیج سکتے ہیں اس چیز کی آپ کو اجازت ہے برحال اس دن کو اور اس مہینے کو اللہ رب العزت نے جب سے دنیا کو قائم کیا یہ دن رات کا مہینے و سالوں کا سلسلہ قائم کیا اسی وقت سے اللہ رب العزت نے اس کو ایک شان اور مقام عطا فرمایا اور اس کے اندر اس کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے گوش بزار کی جائے گی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں